درنس کلاس 7 کے سیوکس کے چیپٹر نمبر 5 وومن ہوں چینج دا ورلڈ میں آپ کا سواگت ہے اس کے پہلے چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو محلاؤں کے کام ہے گھر پہ اس کو لوگ جنرلی کام نہیں مانتے کیونکہ اس کی کوئی پیمنٹ نہیں مل دی اور جو فیملی کی کیئر ہے اور جو گھر کا کام ہے اس کے کوئی سپیسیفک آورس نہیں ہوتے وہ فل ٹائم جاب ہوتا ہے اور وہ کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے اس کا کوئی نشجت ٹائمنگ نہیں ہے اور سماج میں کئی ایسے اوکیوپیشن ہے اوکیوپیشن کا مطلب ہوتا ہے بیو سائے جن کو کیا ہوتا ہے سم اوکیوپیشنس آر سین ٹو بی مور سوٹیبل فار مین دین فار بویمن تو بویمن سے زیادہ ایمپورٹنس کچھ اوکیوپیشن میں مین کو دی جاتی ہے مطلب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام صرف مین ہی کر سکتے ہیں اس چیپٹر میں ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ کس طرح سے ایجوکیشن کی سہتہ سے کچھ مہلاؤں نے اپنی استدی بدلی اور بہت سارے لوگوں کی استدی بھی بدلی تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ٹیچر تھی انہوں نے اپنی کلاس میں 30 بچے تھے ان کی کلاس میں انہوں نے ایکٹیویٹی دی کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ٹیچر کے روپ میں مہلاؤں کو دیکھا ہے یا پروش کو دیکھا ہے تو بچوں نے پھر اپنا اپنا ایک ایک پوائنٹ لکھا تو جب لاسٹ آیا تو اس میں یہ آیا کہ بچوں نے کہا کہ ہم نے ٹیچر کے روپ میں مہلاؤں کو زیادہ دیکھا ہے فارمر کے روپ میں ہم نے مہلاؤں کو دیکھا ہی نہیں ہے فیکٹری ورکر کے روپ میں ہم نے پروشوں کو ہی دیکھا ہے نارس کے روپ میں ہم نے ہمیشہ مہلاؤں کو ہی دیکھا ہے سائنٹسٹ کے روپ میں ہم نے ہمیشہ مین کو ہی دیکھا ہے اور پائلٹ کے روپ میں ہمیشہ جو ہے مین کو ہی دیکھا ہے اور بہت کم ہم نے فیمیل فگر کو دیکھا تو اس طرح سے کہا ہے سماج میں ایسی سوچ ہے لیکن جو ریائلٹی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے فارمر والی بات اب یہاں بچوں نے آپ لوگوں نے کیا سوچا یا بچوں نے کیا سوچا کہ فارمر ہمیشہ کون ہوتا ہے مین ہی ہوتا ہے وومن فارمر نہیں ہوتا لیکن آپ کو آشر ہوگا کہ جتنا بھی فارمر کا جو کام ہوتا ہے وہ جنرلی مہیلہوں کے دوارہ ہی کیا جاتا ہے اسی طرح سے کیا ہوتا ہے جو نرس کا کام ہے نرس کا کام کیا ہوتا ہے لوگ کیا سوچتے ہیں نرس جو ہے وہ صرف مہیلہ ہوتے ہیں لیکن نرس آج کل پروش بھی ہوتے ہیں جو وارڈ بوئی کہلاتے ہیں تو اس طرح سے کیا ہوا ہے کہ یہ مانا جاتا ہے جیسے سائنس کی بات ہے یا پائلٹ بننے کی بات ہے تو یہ مانا جاتا ہے کہ مہلائیں جو ہے کون پائلٹ نہیں بن پائیں گی یا ٹرین نہیں چلا پائیں گے ایسا لوگ مانتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے آج مہلائیں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں کرنے کے لیے آگے ہیں اور پورشوں سے وہ ہر معاملے میں آگے نکل رہی ہیں لیکن سماج میں جو یہ سوچ ہوتی ہے اس کو سٹیو ٹائپ کہتے ہیں یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کلاس سکس میں سٹیو ٹائپ کیا ہوتا ہے سٹیو ٹائپ کا مطلب ہوتا ہے جب ہم یہ مان لیتے ہیں ہم ان کے ایک ایمیج بنا لیتے ہیں ان کو ایک ٹائپ میپ رکھ لیتے ہیں کہہ رہے لڑکی ہے تو یہ نہیں کر پائے گی لڑکا ہے تو یہ کر لے گا یا یہ والی بھاشا بولتا ہے اس لیے یہ ایسا ہوگا یا یہ اس دھرم کا ہے اس لیے ایسا ہوگا تو ایسا جب ہم یا وہ امیر آدمی ہے تو ایسا ہوگا تو ایسا جب ہم ایک فکس ایمیج بنا لیتے ہیں تو اسے سٹیو ٹائپ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ ہم نے انہیں کہہ کیا ہے ایک سرٹن ٹائپ آف ورک ایک سرٹن ٹائپ آف ایمیج پہ فٹ کر لیا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے سٹیو ٹائپ جو ہوتا وہ ہم کو پریونٹ کرتا ہے پھر ہم ان کو ایک الگ انڈیویزول نہیں مانتے ہم یہ ماننے لگتے ہیں کہ یہ اس دھرم کا ہے مطلب یہ ایسا ہی ہوگا اس بھاشا کو بولتا ہے مطلب یہ ایسا ہی ہوگا جیسے انگلیش کو لے کر کے بولتے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں تو سو مینی پیپل بلیو ان اسٹیو ٹائپ سماج میں بھی کیا ہوتا ہے بہت سارے لوگ اسٹیو ٹائپ پر وشواس کرتے ہیں اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ جب لوگ اسٹیو ٹائپ پر وشواس کرتے ہیں تو وہ ڈسکرمینیشن کرنے لگتے ہیں جیسے بہت سارے لوگ اپنی جو بیٹیاں ہیں ان کو نہ ڈاکٹر اور انجینیر نہیں بنانا چاہتے کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے جیسے ہی لڑکیوں کا ایڈیوکیشن ہوتا ہے تو جنرلی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی میریج ہو جائے وہ سیٹل ہو جائے پر ان کے ایڈیوکیشن اور کیریئر کے بارے میں وہ جنرلی نہیں سوچتے تو آج کل کیا ہو رہا ہے بریکنگ سٹیو ٹائپ چل رہا ہے مطلب بہت سارے لوگ جو ہے رہے ہیں بہت ساری جو مہلہ ہیں وہ جو اس طرح کا سٹیو ٹائپ سماج میں بنا ہوا ہے کہ لڑکیاں کچھ نہیں کر سکتی یا لڑکے ایسا نہیں یہ والا سبجیکٹ نہیں لے سکتے لڑکوں کے ساتھ بھی سٹیو ٹائپ ہے ایسا نہیں کہ لڑکیوں کے ساتھ یہ اب جیسے مان لیجئے کوئی لڑکا کک بننا چاہتا ہے بہت اچھا شیف بننا چاہتا ہے تو لوگ نہیں بننے دیں گے اس کو بھولیں گا ارے تم کیا لڑکی ہو گیا کھانا بنا ہو گئے گے لیکن اس کو انکریج نہیں کرتے تو یہ سماج میں دونوں کو سہین کرنا پڑتا ہے تو کچھ لوگ بریک کرتے ہیں سٹیو ٹائپ میں جیسے یہ ایک لکشمی لارکا لکرا ہے جو ٹائبل فیملی جھارکنٹ سے ہیں اور انہوں نے چینج کیا یہ دیکھیں یہ ریلوے انجن ڈرائیوار بنی ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے کیا ہے یہ فرسٹ وومن انجن ڈرائیوار نورڈن ڈرائیوار کی بنی ایسے یہ ایک سٹیوڑی آپ زیویر ہے کہ وہ بہت اچھا لڑکا تھا ہسٹری اور لینگویج میں لیکن اس کے پیرنٹ اس کو پریسرائز کرتے ہیں آپ اس سٹیوڑی کو دیکھے گا تو اس میں اس کے پیرنٹ اس کو پریسرائز کر رہے ہیں کہ نہیں تم کو تو میٹس سائنس ہی لینا چاہیے میٹس ہی بہت اچھا کریئر ہے تو یہ جو سٹیوڑیپ ہے کیونکہ پیرنٹ کیا سوچ رہے ہیں کہ بچے کے کون ہو نہیں کہ سٹیوڑیپ ہے کہ نہیں لڑکا ہے تو وہ سائنس ہی لے کے پڑھے گا لڑکی ہے تو وہ ہسٹری لے کر کے پڑھے گی تو ایسا ہم نے سوچ کے رکھا ہوئے ہیں ہم دوسرے سبجیکٹوں کو کوئی مہت بھی نہیں دیتے یا ہماری جو روچی کے سبجیکٹ ہیں ان پر کوئی مہت بھی نہیں دیتے کیونکہ ہم سماج کے سٹیوڑیپ کو خود ہی کئی بار فالو کرتے ہیں تو یہ چیز جو ہے اس کے مادھیم سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم کو جو ہے سٹیوڑیپ کو چینج کرنا چاہیے ڈسکرمنیشن کو ہٹانا چاہیے اور ہمیں دونوں استطیق میں چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی دونوں میں ہم کو یہ استطیق دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تو اب آج کی سمجھ میں کیا ہوتا ہے آج کی سمجھ میں یہ بہت نارمل سی چیزیں کی سب بچے سکول جاتے ہیں لیکن پہلے پاسٹ میں کیا ہوتا تھا اس کے لئے ریڈنگ رائٹنگ کچھ لوگ ہی پڑھنا لکھنا جانتے تھے اور گلز کے لیے تو سیچویشن بہت ورس تھی سیچویشن ورس کیونکہ کچھ کمیونٹیز میں یہ مانا جاتا تھا کہ سن کو ہی جو ہے پڑھانا چاہیے ڈارٹرز کو پڑھانے کوئی جرورت نہیں ہے ایون ان کو لالفہ ویڈ بھی نہیں سکھایا جاتا تھا مطلب آنار کا آم کا یا اے بی سی ڈی یا دوسری بھاشاؤں کی جو پہلے ورڈ ہوتے ہیں وہ ہی نہیں سکھایا جاتے تھے تو کچھ مہیلاؤں نے اس کے لئے بہت اسٹرگل کیا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ دی مہیلہ اسکشت رہ گئی تو پورا پریوار اسکشت رہ سکتا ہے کیونکہ ادھکتر جو بچے ہوتے ہیں ان کی پہلی جو ٹیچر ہوتی ہے ان کی ماں ہوتی ہے تو اس طرح سے کیا ہے وہ مہیلاؤں کا بہت ایمپورٹنٹ یوگدان ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس میں نام آتا ہے رامہ بائی کا یہ 1858 سے 1922 تک رہی تو انہوں نے کیا کیا ومن ایجوکیشن کے لئے بہت کام کیا وہ اسکول نہیں گئی ان کو جانی نہیں دیا ہوگا بہت انہوں نے پڑھا learn to read and write from her parents she was given the title pandita ان کو pandita رامہ بائی کہا جاتا تھا because she could کیونکہ وہ کیا کرتی تھی she could read and write sanskrit a remarkable achievement as a woman then were not allowed such knowledge کیونکہ اس جمعانے میں تو sanskrit پڑھنے نہیں دیتے تھے انہوں سے she went on to set up a mission in Khadegaon near Pune 1898 اور انہوں نے کیا کیا ایک mission چلایا اور جس میں انہوں نے widows widows مطلب ہوتا ہے جن کے husband نہیں ہوتے and poor woman کو encourage کیا کہ وہ کیول literate نہ بنے مطلب کیول سکشت نہ بنے بلکہ independent بھی بنے ان کو کئی طرح کی skill بھی انہوں نے سکھایا مطلب ایسا school کھولا جس میں نہ کیول پڑھنا لکھنا سکھایا بلکہ ان کو printing کا کام بھی سکھایا جو اس ٹائم پہ printing praise کا جو کام ہوتا ہے جس میں کتابیں چھپتی ہیں وہ کام بھی ان میں ان کو سکھایا ان محلاؤں کو تو اس طرح سے پنڈیت رامہ بھائی کا mission جو ہے آج بھی چل رہا ہے آج بھی ان کا school جا رہا ہے یہ پہلی ایسی محلہ تھی جنہوں نے کیا کیا یہ سمجھا کہ یہی محلہ alphabet سکھیں گی تو وہ پڑھیں گے لکھیں گے تو learning to read and write led some women to question the situation of women in society اور یہی learning to read and write نے کیا کیا کئی محلاؤں کی استطیق کو صدارہ اور ان لوگوں نے پھر story لکھیں letter لکھیں autobiography لکھیں ٹھیک ہے اور inequality جو سماج میں inequality تھی اس کے لئے لڑائی کریں ٹھیک ہے آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا کہ even محلاؤں کو vote دینے کا عدھیکار نہیں تھا تو vote دینے کا جب عدھیکار نہیں تھا تو بھی اس کے لئے ان لوگوں نے لڑائی کی اور اس کو suffrage moment کہا جاتا ہے تو اس طرح سے پڑھائی لکھائی نے ان کی سوچ کو بدلا دوسری محلہ کا نام ہے رس سندری دیوی رس سندری دیوی 1800 میں بول ہوئی تھی 1890 تک کہ یہ رہی تو انہوں نے بھی کیا کیا کہ یہ ویسٹ بینگول میں ان کا برث ہوا تھا اور انہوں نے ایک autobiography بنگلا میں لکھی جس کا title تھا عمر جیون مطلہ ہمارا جیون اور یہ پہلی وومن autobiography ہے جو کسی انڈیان مومن نے لکھی تھی مطلب سوچے اب انہوں نے پڑھی لکھی ہوں گی اور انہوں نے autobiography لکھی ٹھیک ہے تو رس سندری دیوی اس سمیے میں ہاؤس وائپ تھی ایک رچ لینڈلورڈ کے فیمیلی کی اور اس میں یہ مانا جاتا تھا کہ یدی مہیلائیں پڑھنا لکھنا سیکھ لیں گی تو وہ اس سے بیڈ لکھا جائے گا اس کے husband کو ایسا ان کی جمانے میں سوچا جاتا تھا ٹھیک ہے اور وہ ویڈو ہو جائیں گے اس کے باوزود بھی کیا ہوا انہوں نے اپنے آپ کو secretly پڑھایا لکھایا خودی پڑھی لکھیں وہ اور اس کے بعد انہوں نے اچھی بک لکھیں ٹھیک ہے نا تو ان کی بک کا نام ہے آپ کو یاد رکھا کریں پھر آئیے رکیہ ساخھاوت حسین رکیہ ساخھاوت حسین جو تھی 1880 میں ان کا جن ہوگا تھا اور 1932 میں ان کی لیت ہوئی تھی یہ بھی کیا تھی ایک ہوا کہ بانگلا اور انگلیش بھاشا کو نہیں سیخنے دیا جا رہا تھا ان دوس ڈی انگلیش ہوا سین از ای انگلیش بھانگلیش بھانگلیش ایک سپوز گرل تو نیو آئیڈیاس بھانگلیش جو پھانگلیش بھانگلیش بھانگلیش اس زمانے میں جاتا تھا کہ نئے آئیڈیاس کے بارے میں پتہ چل جائے گا سائنس کے بارے میں پتہ چل جائے گا یا اپنے ادھکاروں کے بارے میں یہ لڑیں گی ایسا لوگ سوچتے تھے دیئر فور موسٹلی بھائیس کو جو ہے انگلیش سکھائے جاتی تھی تو رکیہ نے بھانگلیش اپنے ایڈڈر بھردر اور ایڈڈر سسٹر کے وہ لیڈی لینڈ پہنچ گئی ہیں جہاں لیڈیز کو سب فریڈم ہے اور پھر اس طرح سے انہوں نے کیا کیا سب لوگوں کو ایسا بتائے کہ ایک مہیلہ کیا چاہتی ہے ٹھیک ہے اور 1910 میں انہوں نے ایک سکول بھی شروع کیا کل قططہ میں تو اس طرح سے کیا ہوا انہوں نے لڑائی کر کے یہ ہیں تو انہوں نے لڑائی کر کے کیا کی یا اپنے استثی کو صدھار کر کے اور لوگوں کو بھی پریریت کیا آج گرل اور بوئیز دونوں سکول جاتے ہیں پرنطہ ہم پھر بھی دیکھتے ہیں yet بھی سی کی کچھ ڈیفرینس ہے بوئیز اور گرل میں جیسے ہم 2011 میں ہمارے بھارت میں دیکھیں کہ کتنے لوگ سکشت تھے تو ہم پاتے ہیں کہ جو 82% ہیں وہ من سکشت ہیں اور جبکہ مہلاؤں کی جو استثیت ہے وہ 65% ہی ہے اور اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ مسلم مہلائے ہیں یا اس ٹی ایس گروپ کی مہلائے ہیں ان کو کیا ہوتا ہے سکول جو جلدی چھوڑ دیتی ہیں جیسے دلی تادی باسی ہیں یا مسلم ہیں یا گریب مہلائے ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں کہ ان کو سکول جلدی چھوڑ دیتی ہیں کیونکہ جو گاؤں والے ایری ہیں بہت سارے سکول نہیں ہیں اور نہ ہی ٹیچر ہیں جو ان کو پڑھائیں اس طرح سے کیا ہوگا کہ ان کے گھر کے پاس نہیں ہوتا تو ان کو ٹرانسپورٹ کی پرابلم ہوتی ہے اور ان کے ساتھ بہت ساری سبسیہ ہوتی ہیں وہ اتنی گریب فیملی سے ہیں بہت ساری لڑکیاں کہ ان کے فیملی میمبر اتنا پیسہ نہیں دے سکتے اس طرح سے سرکار کیا کرتی ہیں ان کے لیے بشیش ویوستہ کرتی آپ نے سنا ہوگا ان کو سائیکل دیتی ہے ان کو یونی فارم دیتی ہے ان کو مفت کتابیں دی جاتی ہیں تو یہ سکالرشپ دی جاتی ہے تو یہ سب کیوں دی جاتی ہے تاکہ کیا ہے کہ لڑکیوں کو پڑھایا چاہ سکے اور گورنمنٹ کا یہ سٹیپ تھا اپنے دیکھا تھا 2014 میں یہ ایک نکلا تھا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ٹھیک ہے نا اس طرح سے گورنمنٹ کیا کرتی ہے سٹیپ لیتی ہے پھر وومن وومن کے بارے میں جیدی ہم جانے تو کیا ہوا وومن اور گل سٹیڈی اور سکول پھر تو ان کے اگنسٹ میں آج بہت زیادہ وائلنس ہوتے ہیں بہت زیادہ ہیلث ہوتی آپ اکثر پیپروں میں پڑھتے ہوں گے یہاں مہلہ کے ساتھ ایسا ہو گیا وہاں ایسا ہو گیا تو اس کے لیے جو اسٹرکل کیا جاتا ہے اس کو وومن مومنٹ کہا جاتا ہے کئی ایسے مومنٹ مطلب کئی ایسے آندولن چل رہے ہیں جس میں کیا ہوتا ہے کئی سٹیٹیجیز اپنا ہی جاتی ہے ان کو آویر کیا جاتا ہے جاگو پڑھو لکھو اپنے ادھیکار کو دیکھو اور اس سے ان کے اندر آویرنیس لائی جاتی ہے ڈسکرمنیشن مطلب بھیدباؤ کے اگینسٹ ان کو فائٹ کرنے کو کہا جاتا ہے ڈومیسٹک وارلینس کے لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ آواز اٹھائیں سیکسول ہرسمنٹ کے لیے وہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ آواز اٹھائیں ڈاوری ڈیتھ مطلب دہیج کے کان جو ان کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کے لیے وہ آواز اٹھاتی ہیں اور یہ اسٹرگل جو ہے ابھی بھی چل رہا ہے اور مہلائیں جو ہے ابھی بھی اپنے اسٹیٹو کے لیے سنگھرز کے لیے لڑ رہی ہیں اور ان کا جاگرک ہونا بہت ضروری ہے تب ہی سمائج میں جاگرکتا آ سکتی ہے تو یہ تھا آپ کا چپٹر وومن ہو چینز دا ورلڈ اور اس کے کوشن آنسر میں آپ کو الگ سے سینڈ کر دوں گا آئی ہوپ کہ آپ کو چپٹر اچھا لگا ہوگا اور مجھا آیا ہوگا تینکیو ویری مچ